اسلام علیکم ایوریون وولکم بیک ٹو مائی چانل کل پاکستان ورسز آسٹریلیا کے میچ کے بعد سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچا ہوا ہے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کل پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے آسٹریلیا ورسز پاکستان کے میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف جیت حاصل کر کے ورلڈ کپ میں اپنی جگہ بنا لی ہے اس بار عوام کو پوری امیدیں تھیں کہ پاکستان ہی ورلڈ کپ جیتے گا مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا بے شک کل کے میچ میں تمام کھلاڑیوں نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا مگر ورلڈ کپ کے اتنا قریب آ کر باہر ہو جانا فریکیٹرز کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے بھی بہت بڑا غم ثابت ہوا محمد رزوان جو کہ ٹی ٹوئنٹی کے تمام میچز میں ہیرو کی طرح سامنے آئے محمد رزوان نے ٹی ٹوئنٹی کے تمام میچز میں اپنی شاندار پرفارمنس سے کروڑوں دل جیتے ہیں محمد رزوان کے سکسز ایسے تاریخی مناظر تھے جو کہ پاکستان فریکیٹ ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے کل کے میچ کے بعد حسن علی کو سوشل میڈیا پر کافی ٹرول کیا جا رہا ہے پاکستان کے کئی سیلیبیٹیز بھی ان کے خلاف لکھ رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ساتھ سیلیبیٹیز بھی حسن علی کو ٹرول کر رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں حسن علی سے امید بالکل نہیں تھی حسن علی نے کافی پور پرفارمنس دی ہے اگر دیکھا جائے ویسے حسن علی کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں کافی لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حسن علی نے شاداف خان کی محنت پر پانی پھیر دیا جس پر شاداف خان بھی چپنا رہے شاداف خان ٹویٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں مجھے اپنی پوری پاکستانی ٹیم پر فخر ہے ہم سب مل کر یہاں پہنچے ہیں اور حسن علی ایک بہت اچھے بولر ہے وہ پاکستان کو کئی میچز جتوا چکے ہیں ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے اس بار نہ سہی اگلی بار انشاءاللہ ہم ویلڈ کپ ضرور جیتیں گے کل کے میچ کے بعد محمد رزوان کی طرف سے بھی ایک بہت بری خبر آ رہی ہے جو کہ کسی کو بھی نہیں پتا تھی اس پکچر کو شیئر کرتے ہوئے بھی لکھتے ہیں محمد رزوان پچھلے دو دنوں سے ہسپٹل میں تھے وہ ہسپٹل سے میچ کھیلنے آئے کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ میچ کس حالت میں کھیلا ہے اس آدمی کے لیے میری رسپیکٹ مزید بڑھ گئی ہے محمد رزوان میچ کے دوران گر گئے تھے انہوں نے کافی چوٹے لگی تھی پاکستان ورسز آسٹریلیا کے میچ میں بھی ان کے موہ پر یہ سکارز دیکھے جا سکتے ہیں محمد رزوان ابھی بھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئے ہیں وہ اس وقت بھی ہسپٹل آئیز ہیں اور زیرے علاج ہیں ان کا ابھی بھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ہماری بھی بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جل سے جل سے ہتیاب کریں آپ بھی ان کے لیے دعا ضرور کیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ